ہیلو فرینز آپ کا ہوسٹ نومان خالد ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی انفرمیشن لے کر دوستو آج ہم بات کریں گے جو سعودی ولی اہد پاکستان میں آئے ہیں ان کا جو وزٹ ہے پاکستان میں انہوں نے کیا انویسمنٹ کرنی ہے کتنی کہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے یہ ابھی تک ایک ایم بی گیوٹی ہے تو آج ایم بی گیوٹی کو ختم کریں گے تو دوستو بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی تو سعودیہ انویسٹ کر رہا ہے گوادر میں گوادر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا فیوچر ہے جس کو منی دوبائی بھی کہتے ہیں تو گوادر میں سعودیہ انویسٹ کر رہا ہے 10 ارب ڈالر آئل ڈیفائنری میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ گوادر ہمارا فیوچر ہے تو اگر گوادر کو بوسٹ ملے گا تو پورے پاکستان کو بوسٹ ملے گا تو یہ بہت ہی بیسک اور بہت ہی ایک زبردست جگہ انویسمنٹ کرنے کی جو کہ ہمارے پورے ملک کو بہت فائدہ دے گی دوسری گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو سعودیہ ہے یہ ہم سے سرجکل انسٹرومنٹس خریدے گا تو ہم ہماری اس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور جو ریوی نہیں ہویا ہمارے ملک میں آئے گا اور اس سے ہمیں اوورال فائدہ ہوگا ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا فرنس سعودی گورنمنٹ پچیس کروڑ ڈالرز کا پیٹرول آئل پاکستان کو موقع ادائیگی پہ یعنی کہ ادھار پر دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئل ہے وہ تو ابھی لے لیں گے لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہم بعد میں کریں گے یہ ایک اور بہت اچھی ایک سپورٹ ہے ہماری گورنمنٹ کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فرنس سعودی عربیا پاور کے منصوبوں میں بھی انویسٹ کرے گا جس کے اندر جو سب سے بڑا منصوب ہے ایکو پاور کا وہاں پر سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ آل موسٹ دو ارب ڈالر انویسٹ کرنے جا رہی ہے جو کہ ایک اور بہت ہیلتھی سائن ہے بہت اچھی نیوز ہے ہم پاکستانیوں کے لیے فرنس اس کے علاوہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ زراد میں بھی ایگری کلچر میں بھی جو پروجیکٹس ہیں اس میں انویسٹ کر رہی ہے اور وہاں پر وہ تقریباً ایک ارب ڈالر جو ہے وہاں پر بھی انویسٹ کر رہی ہے ایگری کلچر میں جو کہ ہماری بیس ہے کیونکہ ہم ایسی ایک کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کا بہت کرم ہے ہماری زمین اتنی زرخیز ہے کہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر ایسی زمین ہوتی ہے تو ہماری جو بیسک ارننگ ہے جو ہماری جو بیس ہے پاکستان کی وہ ہماری ایگری کلچر ہے تو اس کو بھی نظرانداز نہیں کیا گیا وہاں پر بھی ایک ارب ڈالر کی انویسٹ آ رہی ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہ ہماری جو کنٹری ہے یہ ڈیویلپنگ فیز میں ہے یہاں پہ ہمیں اپنے دوست ممالک سے یا دوسرے ممالک سے کچھ تھوڑی بہت امتاد ملتی رہتی ہے اور وہ ہمیں اس کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ ہم ابھی پروجیکٹس لگا رہے ہیں ابھی ہم ترقی کے فیز میں ہیں تو اسی مد میں اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے سعودیہ ہمیں سات ارب ڈالر کی امداد بھی دے رہا ہے ساتھ ایک طرف انویسمنٹس ہیں اتنی ہیوج انویسمنٹس ہیں اور ساتھ میں یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے سپیشل سمجھنے تحفہ ہے پاکستانیوں کو کہ وہ سات ارب ڈالر پاکستان کو دے رہی ہیں سات میں ایک اور چیز بھی ہوئی جس کے اندر سات میموریلز کے اوپر دگنیچرز بھی ہوئے دونوں گورنمنٹس کے درمیان اور جیسا کہ ہم نے نیوز میں بھی دیکھا ٹی وی میں بھی آ رہا ہے کہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ ہمارے پاس سعودی جو بادشاہ ہے وہ ہمارے ملک میں آیا اس طرح اور مطلب اتنی اچھے طریقے سے وہ خود بھی آیا اور اپنے ساتھ انویسٹر بھی لایا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس اچیومنٹ کی خوشی ہم عمران خان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے کہ جب وہ انہیں لینے گئے تھے میں نے یہ پرسنلی فیل کیا کہ جب عمران خان ان کو ریسیب کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سمائل اور ایک اتمنان تھا کہ یس we have achieved something تو انشاءاللہ بہتری آئے گی آ رہی ہیں بہت سلولی آ رہی ہیں لیکن آ رہی ہیں تو ایک امید ہے کہ ہم ضرور اپنی منزل کو پہنچیں گے اور ایک بہت جلد ایک سٹرانگ ایکانومی بن کے دنیا کی سامنے اُبھریں گے تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو دونٹ فرگیٹ تو لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل تینکیو موسیقی